پنجاب پولیس نے سوشل میڈیا پر بھی باقی صوبوں کی پولیس کو پیچھے چھوڑ دیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پنجاب پولیس کے فالورز کی تعداد ایک میلین سے تجاوز نولکھا پولیس لاہور نے بھارتی خاتون شہری کا گمشدہ ہینڈ بیک تلاش کر کے واپس کر دیا گارڈر ٹاؤن لاہور پولیس نے لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا ملزم گرفتار کر لیا اور ملتان پولیس تھانا نیو ملتان نے لا پتہ ہونے والی پانچ سالہ مہناز کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا اسلام علیکم سیڈ سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اسمان خالد نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پنجاب پولیس نے سوشل میڈیا پر بھی باقی صوبوں کی پولیس کو پیچھے چھوڑ دیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پنجاب پولیس کے فولورز کی تعداد ایک ملین سے تجاوز کر گئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر پنجاب پولیس کے فولورز کی تعداد ملک کی تمام پولیس فورسی سے زیادہ ہے پنجاب پولیس کے اوفیشل اکاؤنٹ کو روزانہ سینکڑو نئے شہری فالو کر رہے ہیں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے پنجاب پولیس سوشل میڈیا ٹیم کو شہباش دی اور کارکردگی کو سراہا ان کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس سوشل میڈیا پر آنے والے عوامی مسائل کو بھی بھروقت حل کرنے کے لیے تمام وسائل بروے کار لا رہی ہے ٹویٹر، فیس بک اور دیگر مقبول سوشل میڈیا ویب سائٹس کی منویٹرنگ پر بھرپور توجہ دی جاتی ہے سپروائزری افسران سوشل میڈیا سارفین کی طرف سے مصول شکایات کے خود نگرانی کرتے ہیں آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ ٹویٹر کے ساتھ ساتھ فیس بک پر بھی پنجاب پولیس شہریوں کو مدد کی فراہمی اور قوانین کی آگاہی کے لیے سرگرم عمل ہے پنجاب پولیس جرائم کے خاتمے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے شہریوں کو معاونت فراہم کر رہی ہے شہریوں کی مدد، رہنمائی اور آگاہی کے لیے ویڈیوز، تصاویر اور انٹرویوز کی صورت مفید معلومات بقائدگی سے شیئر کی جاتی ہے پنجاب پولیس کے سب انسپیکٹرز کے لیے اچھی خبر انسپیکٹرز کے عوضوں پر محکمانہ بھرتی کی منظوری آئی جی پنجاب نے 20 فیصد کوٹے کے تحت 73 انسپیکٹرز کی محکمانہ بھرتی کے لیے منظوری دے دی ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق بھرتی کے لیے سفارشات پنجاب پبلک سرویس کمیشن بجوائی جائیں گی انسپیکٹر کے عوضے پر گریجویشن کی ڈگری رکھنے والے سب انسپیکٹرز اپلائی کر سکیں گے صوبے کے تمام اظلام تعیونات اور مطلوبہ سرویس مکمل کرنے والے سب انسپیکٹرز امتحان کے اہل ہوں گے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے بھرتیاں میرٹ پر ہوں گی پروسس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا ہے کہ ترجیحی ترقیوں سے قابل اور مہنتی افسران کی حوصلہ افضائی ہوگی نئے افسران کی شمولیت سے پنجاب پولیس کی کارکردگی میں مزید بہتری آئے گی نولکھا پولیس لاہور نے بھارتی خاتون شہری کا گم شدہ ہینڈ بیگ تلاش کر کے واپس کر دیا بھارتی خاتون شہری ریشم کمار کا ہینڈ بیگ گم ہو گیا تھا نولکھا پولیس نے اطلاع ملنے پر بھروقت کاروائی کرتے ہوئے بھیک ڈونڈ نکالا ہینڈ بیگ میں پندرہ سو سے زائد امریکی ڈالر، بھارتی کرنسی اور پاسپورٹ سمیر دیگر ضروری دستاویزات تھے گم شدہ ہینڈ بیگ تلاش کرنے پر بھارتی خاتون نے لاہور پولیس کا شکریہ ادا کیا لاہور ڈولفن فورس کا اشتہاریوں، عدالتی مفروران اور آدھی ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے گرفتار کر لیے گئے ملزمان خرد برد جالی چک اور جوری جیسے جرائے میں ملوث تھے ملزمان کو متلکہ تھانوں کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی ڈولفن ساتھ عزیز نے ڈولفن ٹیم کو ملزمان کی گرفتاری پر شہباش دی کہنا کا اچھا سبزی منڈی لاہور میں ریڑی بانوں سے بھتہ لینے کا معاملہ بھتہ مافیا کا سرگناہ تفیل عرف تھاکور ساتھی ناصر کے ہمراہ گرفتار کر لیا گیا ہے ایس پی مارڈر ٹاؤن وقار کھل کے حکم پر نشتر کالونی پولیس نے بھتہ مافیا کے خلاف کاروائی کی ملزمان دو سو روپے فی ریڑی بھتہ لیتے تھے ایس ایچو نشتر کالونی انسپیکٹر مقصود گجر کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ایس پی مارڈر ٹاؤن وقار کھل نے بھروقت کاروائی پر نشتر کالونی پولیس ٹیم کو شہباش دی ہے ایس ایچو گارڈن ٹاؤن عمران انوار کے مطابق ملزم کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی مارڈر ٹاؤن وقار کھل کا کہنا ہے کہ خواتین کے جنسی استحصال میں ملوث اناثر کے خلاف بلا امتیاس کاروائیاں جاری رہیں گی گجرانوالا پولیس کی جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں تھانا قلعہ دیدار سنگھ پولیس نے اسلحی کی نمائش کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے دو عدد پسٹل اور گولیاں برآمت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ائرپورٹ پولیس راولپنڈی نے معصوم شہری کے قتل میں مطلوب قبضہ گروپ کا سرگناہ اشتہاری گرفتار کر لیا ہے اشتہاری مجرم لیاقت نے دو ہزار اٹھارہ میں ساتھیوں کے ہمرا مکان پر نجائز قبضے کی کوشش کے دوران فائرنگ کر کے سلیم خان کو اس کی فیملی کے سامنے قتل کر دیا تھا اشتہاری مجرم کو سی پیو عمر سعید ملک کی قبضہ مافیا کے خلاف خصوصی مہم کے دوران گرفتار کیا گیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن گزنفر علی شاہ نے سب انسپیکٹر زہیر الدین بابر اور ٹیم کو شباش دی اور تعریفی اصنات کا اعلان کیا ہے ملتان پولیس تھانا نیو ملتان نے لا پتہ ہونے والی پانچ سالہ مہناز کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا ہے مہناز کے والد زبین نے پولیس کو اطلاع دی کہ اس کی پانچ سالہ بیٹی لا پتہ ہو گئی ہے پولیس نے اطلاع مصول ہونے پر بچی کی تلاش شروع کر دی ایس ایچ او نیو ملتان سعید احمد ملک نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بچی کو ڈونڈ کر والد کے حوالے کر دیا بچی کے ملنے پر ورسہ بہت خوش ہوئے اور ملتان پولیس کا شکریہ ادا کیا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی اے سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی